اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈیر فیزیکس چپٹر نمبر سکسٹین الیکٹرو مگنیٹک ویفز ان الیکٹرونکس اس چپٹر کے 2009 سے لے کر 2019 تک جتنے بھی ایم سی کیو آئے ہیں ان تمام ایم سی کیو کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو قائدلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال سائنوسائٹل ویویف کی اگزامپل ہے ہمیں کہا جارہا ہے وہ کون کون سے پیرامیٹر کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے ا میں کہا جارہا ہے فرکوینسی اوف دی کیلیر ویف ب میں کہا جارہا ہے ایمپلیٹیوڈ آف دی کیلیر ویف تھری میں کہا جارہا ہے فیز انگل تو سائنوسائٹل ویب جو ہوتی ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے امیٹ ہونے والی ویب ہے وہ ان تینوں کی وجہ سے کیا ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہمارے پاپ جو ہے وہ ای ہے وان دو تھری فریکوینسی ایمکلیٹیوڈ فیز اینگل تینوں پر جا کر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈپینڈ کرتی اگلا ایم سی کیو ہے اسیمی کنڈکٹر فوٹو ڈائوٹ فوٹو ڈائوٹ کے اندر جو ہے وہ کونسی بائسنگ ہوتی ہے ہمیں وہ بتا نہیں ہے یاد رہے فوٹو ڈائوٹ کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس میں میں آپ کو بتایا تھا ریورس بائسنگ ہوتی ہے تو فوٹو ڈائوٹ جو ہے وہ کیا ہے ریورس بائس ہے ایس دا کریکٹ آنسر پھر اس کے بعد ہمارے پاپ جو اگلا ایم سی کیو ہے یہ 2011 کے تھے یاد اکھئے کہ 2009 اور 2010 میں ہمیں کوئی ایم سی کیو نہیں ملائے اس شپٹر سے یہ 2011 کے تھے آئیے ہم 2012 کی طرف بڑھتے ہیں کہ کونسا سوال ہے اس میں کہا جا رہا ہے الیکٹرو مگنٹک ویب سارٹ پروڈیوز پائے الیکٹرو مگنٹک ویب سارٹ پروڈیوز پائے کس کے پر یہ پروڈیوز ہوتی ہیں اے میں کہا جا رہا ہے موشن آف الیکٹک اور مگنٹک فیل چارجلس پارٹیکل آئی سٹیٹک چارج ڈی ہیڈ اور ای نن آف داباف بہت ہی آسان سوال اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہے موشن آف الیکٹک اور مگنٹک فیل جب الیکٹرک اور مگنٹک فیل دونوں ایک ساتھ تبدیل ہوتی ہیں تو وہاں سے کیا ہوتی ہے الیکٹرو مگنٹک ویب ایمیڈ ہوتی ہیں یہ باتیں میں نے ساری لیکچر میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہوئی ہیں تو امید ہے یہ بہت ہی آسان ہوگا تو یہ 2012 کا سوال تھا 2013 میں کوئی سوال نہیں تھا اس شپٹر کا 2014 میں جو سوال پوچھا گیا ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں 2014 میں دیکھتے ہیں کہ اس شپٹر سے کون سا سوال پوچھا گیا اس میں کہا جارہا جرمینیم اور سیلیکون اور سیمی کنڈکٹر ہیونگ کرسٹلائن سٹرکچر بہت دیز مٹیریل ہیپ ڈیش ویلنس الیکٹرون ان دیر آوٹر موشل جرمینیم اور سیلیکون دونوں سیمی کنڈکٹر ہیں ان کا کرسٹلائن سٹرکچر ہوتا ہے اس میں کہا جارہا بہت دیز مٹیریل ہیپ ڈیش ویلنس الیکٹرون ان کے کتنے ویلنس ہوتا آپ کا معلوم ہے کہ جرمینیم اور سیلیکون دونوں کا تعلق کس سے ہیں گروپ 4A اور گروپ 4A والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے آوٹر موشل میں ان کے ویلنس شیل میں کتنے ہوتے ہیں چار الیکٹرون جیسے ایم سیگیو کا کریکٹ آنسر کیا ہے بی از دا کریکٹ آنسر پھر اس کے بعد ہم 2014 کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں 2015 میں جو سوال پوچھا گیا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو 2015 میں آنے والا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شو تو کر دیتا ہوں لیکن ایک اور بات بھی بتا دیا بھائی 2015 میں یہ سوال ہے اور یہ سوال ہی غلط تھا اس کے سارے اپشن جو تھے وہ کیا تھے رونگ تھے اور 2015 کا یہ سوال کینسل کر دیا گیا اور یاد رکھئے گا اگر فائنل اپٹیٹیوڈ ٹیس میں کوئی ایم سیگیو ایسا ہے اور اگر آپ کو اکنفرم گلت ہے تو اس کو اٹیم ضرور کرنا یاد رکھنا اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ سوال جو ہے وہ پورا کا پورا گلت ہے اس میں کوئی اپشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کوئی بھی ایک اپشن مارچ ضرور کرنا کیونکہ کیا ہوتا ہے اٹیم کرنے والے بچے کو فل مارکس دی جاتے ہیں اگر کوئی سوال گلت ہے جس نے اٹیم نہیں کیا وہ محروم ہو گیا اس نمبر سے یاد رکھنا تو جس نے اس کو اٹیم کر لیا آپ کو پتا ہے نا کنفرم گلت ہے ایم سیگیو مارک کر کے آ جانا اس میں آگے لکھا وہ ہوگا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ کیا کر دیا گیا میں آپ کو اس کی آنسر کیسے بھی بتا دیتا ہوں دیکھو 32 نمبر ہے نا بھئی اس کا تاکہ آپ کو تصلی ہو جائے کہ بھئی کیا ہے یہ تو دیکھو بھئی کیا لکھا ہوا جنہوں نے اٹیم کیا ہوگا ان سب کو جو ہے وہ ایک ایک نمبر کیا کر دیا گیا دے دیا گیا تو 2015 کا یہ سوال تو ضائع گیا آئیے 2016 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال آیا اور 2016 میں اس کے چار پاس سوال ہمیں مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام یونیورسٹی نے جو ہے اپنے الگ الگ سوال وہ دیئے تھے اس میں کہا جا رہا ہے نپن ٹرانسسٹر اس میں کہا جو ہے اپن ٹرانسسٹر کے اندر جو ایمیٹر کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ کس کے بڑابر ہوتا ہے ہمیں وہ بتانا ہے تو یہ سمپل فارملا لیکچئر میں تسکس ہوا تھا کہ ایمیٹر کا کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر اور بیس کے کرنٹ کی کیا ہوتا ہے دونوں کے سم کے بڑابر ہوتا ہے اس کے باتے آئیے پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ان آفوٹو ڈائوٹ سوال ریپیٹ ہوا دیکھو کون کہتا ہے انٹی ایس کا سوال ریپیٹ نہیں ہوتا انداز تھوڑا چینج کیا لیکن چیز ہوئی ہے یہاں فوٹو ڈائیوٹ دبائیس والٹیجز اپلائیڈ ہیں فوٹو ڈائیوٹ کے اندر کون سی بائسنگ ہوتی ہے فوٹو ڈائیوٹ کے اندر کون سی بائسنگ ہوتی ہے ابھی آپ کا معلوم ہے ریورس بائسنگ ابھی ریپیٹ ہوا تھا یہ سوال پھر اس کے بعد یہ ڈاؤ کا سوال پیپر تھا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 2016 میں جو لیاری بازوں نے ٹیسٹ کنڈک کیا ہے اس میں کیا سوال پوچھا ہے پھر اس میں کہا جا رہا ہے in a modulated signal frequency is represented by fm carrier frequency by fc f minimum and f max represent minimum and maximum value respectively then the lower side band refers to the range اب دیکھو بھئی modulation والا topic جس نے بک سے ریٹ کیا ہے اس کو بہت آسانی معلوم ہے ایک ہوتا ہے lower side band ایک ہوتا ہے higher side band اب lower side band کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہاں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے lower side band کی اور lower side band جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ lower side band ہمیشہ maximum سے minimum کی طرف ہوگا تو کیا کہہ رہا ہے lower side band کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی maximum سے minimum upper side band جو ہوگا وہ کیا ہوگا minimum سے maximum ہوگا جبکہ maximum سے minimum کیا ہوگا lower side band جو ہے وہ کیا کر رہا ہے refer کر رہا ہے تو اس کا answer is the correct answer بک کی سمپل ریڈنگ سے بھی آپ اس کو بارے میں بتا ہوگا اگلا how many types of modulation are possible with sinusoidal carrier wave sinusoidal carrier wave کے ذریعے کتنی قسم کی modulation جو ہے وہ possibility ہے تین تین possible ہیں لہٰذا اس کا correct answer ہمارا پاپ جو ہے وہ سی ہے 3 پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیم ڈی سی والوں نے جو ٹیسٹ کنڈک کیا تھا 2016 میں انہوں نے بھی اس چپٹر سے جو ہے وہ سوال ضرور دیے ہیں تو آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ سوال کون سا ہے اوکے بھائی اور آپ کو معلوم ہے کہ اپر سائٹ بینڈ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ اپر سائٹ بینڈ جو ہے وہ رپریزنٹ کرے گا کس کو ابھی میں آپ کو جو ہے وہ لوور سائٹ بینڈ بتایا تھا لوور سائٹ بینڈ تھا اب جو ہے وہ اسی کا جو ہے اسی ایر میں جو ہے وہ الٹا کر دیا منیمم سے میکسیم منیمم سے میکسیمم وہ میکسیمم سے منیمم تھا لوور سائٹ تھا یہ آپ پر کہہ رہا ہے تھا منیمم سے میکسیمم پھر اس کے بعد 2017 میں اس چپٹر سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا 2018 میں اس کے دو سوال پوچھے گئے ہیں آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ دو سوال کون سے تھے اوکے اس پہ کہا جا رہا ہے ان الیکٹرونک سرکرٹ اپی این جنکشن ڈائیوڈ is used to convert الٹرنیٹنگ کرنٹ کیا کہتے ہیں بغیر آپشن کے بھی آپ کو معلوم ہوگا ریکٹیفیکیشن کہتے ہیں اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہے a is the correct answer پھر اس کے بعد اسی ایر میں ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے آکے اس میں کہا جا رہا ہے in pure semiconductor material some impurities are added to change the properties of these semiconductor this process is called pure semiconductor material کے اندر کیا ہوتا کچھ impurities کو ہم شامل کرتے ہیں to change the property of these semiconductor تاکہ سمی کنڈکٹر کی property میں کیا ہو تبدیلی ہو this process is called this process کو کیا کہتے ہیں crystallography rectification intrinsic defect doping the simple doping کی یہ definition جی بھی ہے اس ایم سی کیو کا correct answer ہمارے پاس جو ہے وہ d doping is the correct answer پھر 2019 میں اس شپٹر سے ایک سوال پوچھا گیا ہے آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایک سوال کونسا ہے وہ سوال ہم تلاش کرتے ہیں کونسا ملے گا 2019 میں صرف ایک ہی سوال اس کا اس میں کہا جا رہا ہے if mu not if mu not is permeability of the medium and epsilon not is a permittivity of the medium then value of under root 1 over mu not epsilon not is equal to ہمیں کہا جا رہا ہے mu not permeability of the medium کو show کر رہا ہے epsilon not permittivity of the medium کو show کر رہا ہے اب یہ value ہمیں بتانی یہ کس کے بڑا بر ہے a میں کہا جا رہا ہے planks constant کے b میں کہا جا رہا ہے speed of sound کے c میں کہا جا رہا ہے speed of ultra sound wave اور d میں کہا جا رہا ہے speed of light تو بہت ہی آسان سوال آپ کا معلوم ہے یہ electromagnetic wave کا باقیت ہے جو ہی یہ فورمولا ہے اور آپ کا معلوم ہے کہ light جو ہے وہ electromagnetic wave کے ایک example ہے تو یہ کیا ہو گیا اور یہ c سے اس کو represent کرتے ہیں اور یہ speed of electromagnetic ریڈیشن کو شو کر رہا ہے اور light جو ہے وہ electromagnetic radiation کی ایک example ہے لہٰذا اس mcq کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے the speed of light is the correct answer تو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا بہت آسان سوال تھے اور آپ کا moral بھی increase ہو رہا ہوگا کیونکہ coaching center جس طرح سے business کر رہے ہیں وہ بہت ہی بچوں کا moral کو گرا دیتے ہیں even کہ آپ ایک simple mcq کو دیکھ کر بھی دس بار سوچنے میں مجبور ہوتے ہو کہ یار اتنا آسان mcq تو آ نہیں سکتا تو آپ کے سامنے ایک پورا analysis جو ہے آپ کے امید ہے moral کو increase کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ final میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا thank you very much اللہ حافظ